کل پاکستان نے افغانستان کے لیے کچھ اعلانات کیے باوجود اس کے کہ طالبان سرحد پر کیا کچھ کر رہے ہیں پاکستان کو فنس نہیں لگانے دی جا رہی سرحد پر آ کر پاکستان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ہم مزید بار نہیں لگانے دیں گے اس کے باوجود پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کیا ہوا ہے اور خاموش ہے کہ ایسے معاملات کو باتچیت سے ہی حل کیا جائے کیونکہ اگر پاکستان ایکشن لیتا ہے تو حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں اور پہلے ہی افغانستان میں حالات بہت خراب ہیں انسانی بہران جنم لے رہا ہے افغانستان میں اب کل عمران خان کی سربراہی میں اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا افغانستان سے متعلق اس میں عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ فوری طور پر افغانستان کے لیے پاکستانی من پاور بھیجے جائے جس میں پڑھے لکھے ورکرز جیسے کہ میڈیکل فیلڈ کے ورکرز آئی ٹی ورکرز بینکرز بھیجے جائیں اور افغانستان کا یہ نظام کنٹرول کیا جائے تاکہ افغانستان میں مزید بہران جنم نہ لے اس سے پہلے پاکستان افغانستان کو خوراک وغیرہ بھی بھیج چکا ہے اور بھیج رہا ہے لیکن افغانستان کا اس وقت ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کا نظام چلانے کے لیے پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے اس سے پہلے جو افغانی اس فیلڈ سے تعلق رکھتے تھے وہ طالبان کے آنے کے بعد ملک سے چلے گئے ہیں اور اب دوسرے ملکوں میں نوکریاں کر رہے ہیں اس لیے افغانستان میں ایسی من پاور کی بہت ضرورت ہے اس لیے عمران خان نے یہ آفر دی ہے افغانستان کو لیکن افغانستان کے سابق صدر حامد کرزائی نے عمران خان کی اس پیشکش کو لینے سے انکار کیا ہے اور ٹویٹ کی ہے کہ طالبان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستانی من فورس کی ضرورت نہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی یہ پیشکش بہت اچھی ہے لیکن طالبان کو اپنی یوت کے لیے نوکریاں نکالنے چاہیے تاکہ جو افغانی باہر کے ملکوں میں چلے گئے ہیں وہ واپس آئیں اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں ایک طرف دیکھیں تو حامد کرزائی کی سوچ تو اچھی ہے لیکن ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت بہت کم پروفیشنلسٹ لوگ ہیں افغانستان میں پاکستانی پروفیشنل ورک فورس آئے گی وہ مزید لوگوں کو ٹرین کرے گی جو افغانستان کی پڑی لکھی یوت ہے ان کو ٹرین کیا جائے گا اور اس طرح افغانیوں کو ہر فیلڈ میں ٹرین کیا جائے گا تاکہ آگے جب پاکستانی واپس جائیں تو بہت سے افغانی پروفیشنلسٹ موجود ہوں جو یہ نظام سنبھال سکیں